کراچی میں ایک مرتبہ پھر نامانوں افراد متحرک موٹر سائیکل پر سوار افراد نے مختلف مقامات پر دکانیں بند کروا دی پولیس نے کھلوا دی گلستان جوہر گلشن اقبال شارع فیصل اور سٹیڈیم روڈ پر کاروبار جزوی بحال سندھ پولیس نے گشت بڑھا دیا ادھر ہیدر آباد میں لیبرٹی چاک بند کرا دیا گیا ریلی پر تشدد ایمکیم آج یوم سیاہ منائے گی وزرعالہ سے مصطافی ہونے کا مطالبہ خالد مقبول کہتے ہیں آج سے سندھ حکومت کا کاؤن ڈاؤن شروع ہو گیا بدترین تشدد کا بھرپور جواب دیا جائے گا وزرعظم آئی جی سندھ کو فوراں معطل کریں عمران خان کو آج فیصلہ کرنا ہوگا وہ کس جماعت کے ساتھ ہے بلدیاتی انتخاب بل پر سندھ حکومت اور ایمکیم آمنے سامنے متحدہ کی ریلی وزیرعالہ ہاؤس کے باہر پہنچ گئی سندھ پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ سے درجنوں کارکن زخمی ہوئے زخمیوں کوئے عرقین سندھ اسمبلی بھی شامل متحدہ کی ریلی کے بعد شہر بھر میں ٹرافک جیم رہا سعید غنی کہتے ہیں ایمکیم نے پریس کلپ جانے کا اعلان کیا ملکی کھلاری قیام پذیر ہیں پہلے بتایا تھا وہاں نہ جائیں کوئی قانون توڑے گا تو پولس کو ایکشن میں نہ پڑے گا ناصر اسے انشاء بولے جہاں پی ایسل کھلاریوں کو ٹھہرایا وہاں گامہ آرائی ملک کو بدنام کرنے کی کوشش ہے متحدہ کی ریلی پر تشدد پی ٹی ایک قیادت کی مضمت فواد چودری کہتے ہیں پی ایسل سے پہلے تشدد کا کوئی جواز نہیں بنتا وزیر داکلا شیخ رشید نے آج جی سندھ سے ریپورٹس علف کر لی آپوزیشن لیڈر سندھ اساملی قرم شہر زمان کا دی جی رینجر سے رابطہ شہر کی امن و امان پر نوٹ اس لینے کی اپی ملک کا پیسہ لوٹنے والے علاج کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے الگ قانون ہیں بعض لوگ خطف و قانون سے ماورہ رکھنا چاہتے ہیں سہتکار کے جرہ کی تقریب سے خطاف نے کہا جتنی مہم اسمان بزدار کے خلاف چلی اتنی کسی وزیراعظہ کے خلاف نہیں چلی سروی آیا تو اسمان بزدار سب سے زیادہ کانمیاب وزیراعظہ بن گئے ستائیس فروری کو نکل کر اسلام آباد میں جمع ہونے والا کچرہ صاف کریں گے بلاول بھٹو کا اعلان کہا سازشی اناصر کو سازشیں کرنے دیں ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے عوام کی خدمت کرنی ہے جدو جہد جاری رکھنی ہے اپوزیشن تائیس مارچ کو ضلیل و خوار ہوگی وزیراعظہ داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں یہ لوگ سیاسی شکاست کھائیں گے عمران خان سڑکوں پر نکلا تو واقعی بہت خطرناک ہوگا وزیراعظم اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہت اچھے ہیں دونوں ایک ہی لائن اور لیندھ ہے وزیراعظم کا دورہ چین قومی سلامتی پالیسی ملکی داخلی اور سیکیروٹی صورتحال پر گوھر کے لیے وزیراعظم کے ذریعے صدارت اہم اجلاس آرمی چیف اور دی جی آئی سائی سمیت میں فاقی بوزرہ شریک ہوئے آنہ آسکری اور سیبل قیادت نے تجاویز دی دورہ چین پر مشاورت ہوئی دل کی کھیلنے کم آسم آیا دل میں ہے جو اندارے ان کو تم چلا دو نا اور انتظار ختم پی ایس ایل کا میدان آج سجے گا ایونٹ کا آغاز مختصر تطاہی تقریب سے ہوگا ایونٹ کا پہلا میچ ملتان سلطانز اور کراچی کنگز رات آٹھ پجے کھیلا جائے گا اتطاہی میچ کی تمام ٹکتیں فروغت ہو گئیں بولی اسی کچھ سی ٹرانسمیشن لیجنڈری کرکٹر جاوید میاداد کے ساتھ آج سے شروع ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے